بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سی باتیں ہو چکی ہیں میں بڑے تھوڑے عرصے میں انرجی سیکٹر پر بات کروں گا کیونکہ آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ایک بڑا مسئلہ ہے تو وہ پاور سیکٹر کا سرگلر ڈیٹ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے یہ سرگلر ڈیٹ سرگلر نہیں ہوتا یہ پیور لاؤس ہے یہ کہیں سے ریکاور نہیں ہوگا اس کو کسی نہ کسی دن اس ملک نے ادا کرنا ہے جب ہم نے حکومت چھوڑی تو سرگلر ڈیٹ جو تھا اس وہ ایک تقریباً گیارہ سو پچاس ارب پہ تھا دوہزار اٹھارہ میں سرگلر ڈیٹ گیارہ سو پچاس ارب پہ تھا آج وہ اکیس سو پچاس ارب سے بڑھ چکا ہے یعنی تین سال سے کم عرصے میں سرگلر ڈیٹ میں ایک ہزار ارب پہ اضافہ ہوا ہے اور اسی شرعہ پر اس وقت جو بڑھنے کی شرعہ ہے وہ سات سو ارب روپے سلانہ پہ پہنچ چکی ہے اور اسی شرعہ پر یہ معاملہ بڑھتا رہا تو یہ اگلے دو سال میں اٹھائی یہ تقریباً تین ہزار ارب پہ جا پہنچے گا یہ سرگلر ڈیٹ کی حقیقت ہے اس کا اثر کس پر پڑھتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے عوام پر پڑھتا ہے یہ پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں آج جو پچاس یونٹ بجلی لینے والا گھرانہ یعنی جو صرف ایک پنکھا اور چاند بال بستعمال کرتا ہے ان کا پہلے دو در اٹھارہ میں ان کا ریٹ تین روپے ستر پیسے ہوا کرتا تھا آج وہ ریٹ چھے روپے ہے جو ٹیوبویل آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ رورل انفلیشن کیسے ہوئی ہے جب ٹیوبویل کا ریٹ پانچ روپے پینتیس پیسے فیش اونٹ سے بارہ روپے بھی ہو جائے گا تو کسان کیا کرے گا ان چیزوں کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک گراف رکھا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں بجلی کا جو ریٹ تھا اوستن گیارہ روپے بہتر پیسے تھا گیارہ روپے اوپر گیارہ بہتر پیسے گیارہ روپے بہتر پیسے تھا آج وہ اٹھارہ انیس روپے میں پہنچ چکا ہے تیٹین نائنٹین نائن پہ یہ کارنامے ہیں اس حکومت کے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جب ہمارا ریٹ گیارہ روپے بہتر پیسے تھا تو جو خرچہ تھا جو بجلی پر جو خرچہ تھا اس سے تھوڑی کم آمدن ہوا کرتی تھی وہ دکھا دیں گیارہ روپے بہتر پیسے گیارہ اوپر یہ یہ لائن برابر ہے اب آپ جب آگے جائیں گے وہ دکھا دیں گراب جو ہے یہ گیپ دیکھیں یہ تین سو ارب روپے کا گیپ ہے یعنی حکومت کی بجلی کی آمدن جو ہے وہ اس کے خراجات سے تین سو ارب روپے زیادہ ہے اس کے باوجود سرکلر ڈیڑھ جو ہے وہ چھے سو ارب کی شرع سے بڑھ رہا ہے یہ صرف حکومت کی ناکامی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اور اس کا بوجھ کون پرداشت کر رہا ہے اس کا بوجھ پاکستان کے عوام پرداشت کرتے ہیں جو بجلی کی قیمت کی اوستن جو باسٹھ فیصد اضافہ پاکستان میں اوستن بجلی کی قیمت میں تین سال میں ہو چکا ہے باسٹھ فیصد اضافہ ہو چکا ہے اس کی بجوات تین ہیں سب سے بڑی وجہ مس گورننس ہوتی ہے کہ جو ٹیکنیکل لاؤسز ہیں ہمارے زمانے میں دو فیصد سے کم کر دیا گئے تھے آج وہ ساڑھے چار فیصد کی شرعہ پہ پہنچ چکے ہیں اگلی اگلی سلائیڈ کر رہا ہے ٹیکنیکل لاؤسز دو فیصد سے کم تھے آج ساڑھے چار فیصد کی شرعہ پہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ کے سامنے گراف ہے جو گیپ ہے دو پرسنٹ کا ہوا کرتا تھا ساڑھے چار پہ ہو گیا ہے جو پیسے جس کو ریکاور کرتے ہیں وہ ہمارے زمانے سے دس فیصد ہم نے لیے تھے ہم ان کو اگلی اگلی سلائیڈ پہ نہیں یہ دیکھا کب رہی دیکھا کب رہی والی یہ جائے نوزر کیا نہیں سب کدھا گیا ہے جائے نوزر دکھائیں نہیں وہ بیچ والے جو ہے یہ پانچ سیسد کی شرعہ پہ ہم لے آئے تھے اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ جب حکومتوں کے اندر انتشار پیدا کیا جاتا ہے جب ملعظم ہٹائے جاتے ہیں حکومتیں توڑی جاتی ہیں تو ملک میں کیا ہوتا ہے یہ بجلی میں دیکھ لیں کہ دو ہزار سترہ میں پانچ فیصد کے لاؤسز تھے اس کے بعد حکومت توڑی گئی ملک میں انتشار ہوا بلوستان گورنمنٹ درنے فلانا ڈینگا وہ پھر دس فیصد پہ آ دی پھر ہمارے مشہور الیکشن ہوئے دو ہزار اٹھارا کے آج تک دس فیصد کا گیپ موجود ہے جبکہ اس عرصے میں لوڈ شیٹنگ ختم ہوئی بجلی کی کنزمشن میں پچیس سے تیس فیصد اضافہ ہوا لیکن وہ گیپ دس فیصد ہی ہے یہ ہے سرکلر ڈیٹ آج پچو تھے کہ پانچ فی وزیر ہیں ہر وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نے سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے سرکلر ڈیٹ کو کنٹرول کر لیا ہے تو پھر ریڈ جو ہے وہ گیارہ روپے سے انیس روپے پہ کیسے پہنچا پھر سرکلر ڈیٹ جو ہے وہ تین سال میں دگنا کیوں ہو گیا اور اگلے دو سال میں اور دگنا ہو جائے گا اس کا جواب صرف ایک ہے ایک اس کا جواب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی چوری میں ہے جب الیکشن کی چوری الیکشن چوری ہوں گے غیر نمائندہ حکومتیں آئیں گی یہ ہوتا ہے ملک کے ساتھ یہ ایک بہت چھوٹا پیلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جب آپ بلا وجہ ڈالر ڈیویویشن کریں گے بجلی کے ریٹ بڑھیں گے بجلی کا معاملہ ڈالروں میں ہوتا ہے یہ آج ملک کے حالات ہیں میں تھوڑا سا گیس میں بات کر دیتا ہوں آگے کر دیتا ہوں گیس کی حقیقت یہ ہے ہم نے جب حکومت چھوڑی یہ گیس کے ریٹ تھے ڈومیسٹک تین سو دس پہ ریٹ تھا میکسیمم وہ چلا گیا نو سو ستاسی پہ انڈسٹری کمرشل جلا گیا چھے سو ستر سے ایک ہزار سے اوپر چلا گیا چھے سو سے اوپر انڈسٹری ساتھ سو اسی پہ چلی گئی یعنی کوئی ریٹ دگنے ہوئے کوئی پچاس فیصد بڑھے کوئی ساتھ فیصد بڑھے اس کا جواب ہے کسی کے پاس یہ تو گیس پاکستان کے اپنی گیس ہے اس میں ہم نے فورن ریٹ نہیں ڈالے ہوئے دو کمپنییں تھیں سوئی سردن سوئی دوردن دونوں پروفٹیبل تھی ڈیویڈنٹ ادا کر سی دیا دونوں بینکر اپ تھے یہ توفے ہیں الیکشن کی چوری کے میں آخر میں ایک دوہ پھر جو ملک کی حقائق ہیں ان کے بارے میں بات کرنا ضروری سمجھوں گا آج گروت کی بات ہوتی ہے میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں ناوز اجازم کو علف بے آتی ہے ایکانومی کی جو اس کے درباری مشیر اور وزیر کہتے ہیں وہ ہی جا کے بیان کر دیتا ہے حقیقت یہ ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کی جی ڈی پی تین سو پندرہ ارب ڈالر تھی آج وہ دو سو چھانوے ارب ڈالر ہے تین سالوں میں ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ انیس ارب ڈالر کم ہو گئی ہے یہاں کوئی گروت نہیں ہے نیگٹیو گروت ہے تین سال کی یہ پاکستان کی حقیقت ہے یہ میرے نمبر نہیں ہے میں نے اسی حکومت کے نمبر لے لی ہے یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا چار فیصد گروت ہو گئی جب آپ کے ایکانومی کو تباہ کر دیں گے آپ کے بعد سو روپے ہوں آپ پندرہ ضائع کر دیں اور پھر پچاسی پہ آ جائیں اور پھر نوے پہ آ جائیں اور کہیں جی میں چار فیصد گروت کر لی ہے عوام کی جیب میں تو کچھ نہیں گیا جو مسلم لیگ نون کی حکومت کام کر رہی تھی اسی شرعہ پر چلتا رہتا کوویڈ کا امپیکٹ بھی لے لیتے تو پاکستان کی جی ڈی پی آج تین سو اٹھ سٹھ ارب ڈالر ہوتی تین سو اٹھ سٹھ یعنی جہاں پر آج ہے اس سے پچیس فیصد زیادہ ہوتی پاکستان جہاں پر آج ہے اس سے پچیس فیصد زیادہ امیر ہوتا پاکستان کا ہر آدمی پچیس فیصد زیادہ امیر ہوتا یہ آج کے پاکستان کی حقیقت ہے یہ نئے پاکستان کا توفہ ہے یہ دوہزار اٹھارنگ کے الیکشن کی چوری کا نتیجہ ہے کہ آج بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے جا رہے ہیں دنیا آگے بڑھ رہی ہے پاکستان پیچھے جا رہے ہیں یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے اس کا اثر کیا ہے پچاس لاکھ اضافی لوگ بے روزگار ہو گئے پچاس لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ابھی میں وہ نہیں گنتا جن کی تنخواہوں میں کمی آئی ہے یا جن کو تنخواہ نہیں ملتی یا وہ لوگ جن کو روزگار نہیں مل رہا جو نئے لوگ بارکٹ میں آئی ہیں پچاس لاکھ لوگ جو نوکری کر رہے تھے وہ بے روزگار ہوئے ہیں سب سے تشویشناک بات دو کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آئے ہیں دو کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آئے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے یعنی کہ تقریباً آٹھ فیصد عبادی اس ملک کی آج غربت کی انتہا سے نیچے چلی گئی ہے اس کی بات کرنے والا پاکستان میں کوئی ہے اس کا جواب دینے والا پاکستان میں کوئی ہے ہم الیکشن چوری کرنے سے فارق ہوں تو ان باتوں کا جواب دیں گے یہ جواب دینے پڑیں گے مسلمی نوم کی وہ حکومت تھی جس نے دو کروڑ لوگوں کو پاورٹی لائن سے اوپر لے کر گئی تھی جس نے غربت سے دو کروڑ لوگوں کو نکالا تھا نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے دو کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر ایک فلا دی آج اس حکومت نے دو کروڑ لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا ہے یہ آج ملک کی حقیقت ہے افرادِ ذر آپ سب جانتے ہیں یہ آپ کے سامنے کرن دستگیر صاحب نے چینی بھی رکھی گی بھی رکھا دان بھی رکھی آٹا بھی رکھا یہ افرادِ ذر تو آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ کو دیئی علاقے کی افرادِ ذر جو خرد و نوش کی ہے جو آج بھی پندرہ فیصد پہ ہے یہ وہ افرادِ ذر ہوتی تھی جس کو کبھی گنا بھی نہیں جاتا تھا ایک دو فیصد ہوا کرتی تھی آج پندرہ فیصد پر ہے یعنی گاؤں میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آج پندرہ فیصد کے حساب سے سالانہ رقم زیادہ خرد کرنی پڑ رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ آمدن اس کی کم ہو رہی ہے آج وہ لوگ جو صرف غزہ کے لیے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں ان کی شراب بے انتہا بڑھتی جا رہی ہے ہم بات کرتے ہیں ملک میں کرزے کی کہ جو آمدی ہوتا ہے کرزہ بڑھا بڑھ گیا ہے بالکل بڑھ گیا ہے کرزہ امران خان نے بڑھایا ہے کرزے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ملک کو ترقی دیں پھر آپ اس کرزے کو ادا کر سکتے ہیں یہاں ملک جو ہے اس کی آمدن پچیس فیصد کام ہو گئی اور جو ملک کا کے اندر کرزہ تھا وہ چودہ ہزار ارب روپے بڑھ گیا نواز شریف صاحب کے پانچ سال میں یہ کرزہ دس ہزار ارب بڑھا تھا جس سے ہم نے پورے پاکستان کی ڈیولیپنٹ بھی کی ہم نے بجلی کے منصوبے لگائے بجلی کے معاملات کا خاتمہ کیا ہم نے جنگ لڑی جنگ مفتری لڑی جاتی جنگ پیسے سے لڑی جاتی ہے ہم نے جنگ لڑی ٹیوریزم کو ڈیفیٹ کیا انٹرنٹس کیورٹی کو ہم نے بہتر بنایا جہاں پر لوگ مسجد میں دیکھا کرتے ہیں کہ خود کچھ حمل آور تو نہیں آرہا وہاں پر بھی اس کو بھی ہم نے ختم کیا یہ کامیابی ہے پاکستان مسلم لیگنون کی آج یہ جواب دیں کہ یہ جو ملک کے اندر گروت تھی وہ کہاں گئی ملک کے اندر کرزہ جو بڑھ رہا ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے ملک کے اندر جو مہنگائی بڑھ رہی وہ کیوں بڑھ رہی ہے ملک کے اندر جو عوام میں پریشانی بڑھ رہی وہ کیوں بڑھ رہی ہے یہ معمولی حالات نہیں ہے غیر معمولی حالات ہیں یہ ٹویٹوں سے جھوٹھی باتوں سے جوٹھی پریس کانفرنسز سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا اس ملک کے مسائل بے انتہا حد تک بڑھ چکے ہیں خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں اور جس کا گھر گروس نہیں ہوتا جس کا گھر کمزور ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سوال ہے آج پاکستان کے عوام کے لیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا